اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ایک سوال یہ بھی بہت کیا جاتا ہے کہ اگر خاتون کی مئیت ہے خاتون کی تجہیز و تکفین ہو رہی ہے اس کو گسل دیا جا رہا ہے اس کو کفنا جا رہا ہے تو اس کا جو جنازہ ہے اس میں خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے کی نہیں جیسا کہ مرد حضرات کا جنازہ ہوتا ہے تو خوشبو بھی استعمال کی جاتی ہے تو اس سلح میں بہت سارے اہل علم میں اس کے جواز کی بات کہی ہے اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے چنانچہ بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1200 تیرپن مسلم میں بھی روایت ہے اس میں ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو طریقہ سکھلایا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جب انہیں نہلانا تو آخر میں کافور بھی ملا لینا تو کافور ایک طریقی خوشبو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع سے یہ فرمانا جبکہ ان کی بیٹی کو نہلائی جا رہا تھا تو یہ فرمانا کہ آخر میں کافور استعمال کر لیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو فوت ہو جانے کے بعد ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے اور خواتین کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے یہ جو احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ عورتیں خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے وہ ان خواتین کے بارے میں جو باحیات ہیں جو زندہ ہیں کیونکہ ان کے لئے فتنہ ہے لیکن ایک خاتون فوت ہو گئی رخصت ہو گئی اس دنیا سے جا چکی ہے تو اب اس کے تعلق سے یہ فتنہ نہیں ہے تو اس فرق کی یہ وجہ ہے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ عورت جب زندہ ہوتی ہے تو اس کے لئے منع ہے کہ خوشبو لگا کر باہر نکلے تو جب عورت فوت ہو گئی تو اس کا بھی جنازہ لے کے جائیں گے تو وہاں اجازت کی ہوئی تو یہ فرق ہو جاتا تو ایک عورت زندہ ہے تو اس کا خوشبو لگانا فتنہ ہو سکتا ہے لیکن ایک عورت فوت ہو چکی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے تو اس چیز کو بھی بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے اور ایک دوسری چیز اور بھی بعض اہل علم نے کہی ہے کہ معیت کو یعنی جو جنازہ ہے اس کو نہلاتے وقت یا کفناتے وقت جو خوشبو لگا جاتا ہے تو اس کی جو علت ہے اس کا جو مقصود ہے تو جس طرح سے مرد کا جنازہ خوشبو کا محتاج ہے ایسے ہی عورت کا جنازہ بھی خوشبو کا محتاج ہے دونوں کو اس کی ضرورت ہے اس لئے دونوں کے ساتھ وہ معاملہ درست ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون فوت ہوئی ہے تو اس کو نہلاتے وقت یا کفناتے وقت خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اور بہت سارے اہلین نے اس کو درست کہا ہے اور ہماری نظر میں یہ بات درست معلوم ہوتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں درست معلوم ہوتی ہے